السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد گلفام دلی سے آج ڈسٹرک میرٹ گرام سوندت کے اندر مدرسہ اسلامیہ عجر العلوم کے اندر بیٹھا ہوا ہوں ابھی یہاں پر جمعہ اور جمعہ کے دن کا جلسہ تھا جو اس جلسے کے اندر تقریباً چھے بچے حافظ و قرآن ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس پروگرام میں چھے بچوں کو بہت اچھی طریقے سے سمبان کیا دیا گیا اور ان کی حوصلہ ابزائی کری گئی ابھی ہم بیٹے ہوئے ہیں حافظی زفیر کے پاس اور طالب علم یہاں پر موجود ہے ابھی ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ بچے جس طریقے سے یہاں سے حافظ و قرآن ہو کے گئے ہیں تو ان کے بارے میں یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ آگے کو بچوں کے لئے کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں بچوں کی حوصلہ ابزائی کس طریقے سے ہونی چاہیے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ابھی جو ہمارے بچے حافظ و قرآن ہوئے ہیں تو ان کے بچوں کے حوصلے کے لئے آپ کیا نصیحت دینا چاہتے ہیں یہ حوصلہ ابزائی کرنی ہے آپ کو کہ بچہ جیسے ہاں سے حافظ و قرآن ہوا ہے کہ آگے کو پڑھائی کو کس طریقے سے لے کے چلے دین کو کس طریقے سے آگے بڑھا کے چلے بوم کے لئے وہ کس طریقے سے کام آسکتے ہیں ہمارے بچوں کے پیغام ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں تعلیم حاصل کریں اچھے انداز سے حاصل کریں محنت کریں وقت کی قدر کریں اور اپنے بڑھوں کا بہترام کریں اپنے ملک کی حصات وفاداری کریں اور اپنے مذہب کی حصات اچھا ذہن دوستوں پہنچائے اپنے پیغام کو اسلام کا پیغام پہنچائے ہماری نصیت بچوں کو یہ ہے ابو آنے والے پروگرام میں جو ایک سال کے بعد پروگرام میں مدرسی میں ہوگا تو الحمدللہ مجھے یہ امید ہے کہ یہاں سے جادہ سے زیادہ بچے حافظ و قرآن ہوں گے تو ان بچوں کے لئے آپ کیا سسٹم بنا کے چلو مدرسے کے اندر اور کس طریقے کی ہمارے ہاں پڑھائی ہوتی ہے مدرسے ہمارے بڑھوں کا جو روایت ہے پرانی روایت ہے قدیم روایت ہے اسی مطابق ہم عمل کرتے ہیں اور ہم آنے والے وقت میں بچوں ساتھ مہت کریں گے اور بچوں کو بہت ہی اچھے انداز پڑھانے کا ارادہ پکا یقین ہے اور ہمیں اس پہ اعتماد کرنا چاہیے قوم کو بھی اس پہ فروسہ کرنا چاہیے اور ملک کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو اس بات کی نصیت کرتے ہیں کہ وہ ملک کے ساتھ وفاداری کریں اپنے اور قانون شریعت اور قانون ملک کی آئین کی بھی حفاظت کریں اور اپنے بھی حفاظت کریں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں پتہ بھی چلا ہے کہ اس مدرسے کے اندر لڑکییں بھی پڑتی ہیں اور لڑکے بھی پڑتے ہیں تو آپ کو جو بچوں کو لڑکیوں کو اور لڑکوں کو جو پڑھاتے ہو تو وہ شفٹنگ کا کیا حساب کریں ان کا طریقہ ہے لڑکیوں کو بڑی لڑکی جو ہیں ان کو معلومات رکھی گئی ہیں وہ پڑھاتی ہیں اور طلابہ عزیز کو ان کی اساتھید اعلیدار طریقے سے اپنے پر انداز سے اعلیدار طریقے سے پڑھاتے ہیں اللہ اعلیدار ان کا اندازم ہے پردے کا باقہ دہتا ان کے جاتا ہے اور پردے کے مطابق پڑھاتے ہیں جی اور یہاں پر جو اور بچی یہاں پر ہمارے تیار ہو رہے ہیں اگلے سال کے لیے تو ان کی پڑھائی کے لیے کیا ارتعطیب بنا کے بس یہ ترتیب تو پرانی ہے جو سلسلہ ہے رمضان کا مہینہ آرہا اس کے بعد تعلیم سال شروع ہوگا اسی مطابق جو ہے باقات ہے تعلیم درجات مطاعیاں اساتھی دا جائیں گے اور پڑھیں گے اپنے ٹھیک ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جو ہمارے مدرسک اندر پڑھائی ہوتی ہیں تو یہ اردو انگریزی کے علاوہ ہندی کے علاوہ آپ جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کس حد تک ہمارے مدرسے کے اندر ہے ہمارے مدرسک ایک حالی یہ حافظ تک ہے یا حافظ کے علاوہ بھی کچھ آگے کی ترتیب ہے ہمارے مدرسک ہمارے مدرسک دین ادارہ ہے اس کے میں دنیوی تعلیم اسے تعلیم بھی جاری ہے دس وی تک ہمارے مدرسک ماننے تا حصل کے ہوئے ہیں اور ہم ہندی انگلیش اردو ہمارے مدرسک ہمارے مدرسک بہت مہینے سے لگن سے کام کرنے میں بھائی جب ہم نے ہمارے مدرسک ہمارے مدرسک بات کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مدرسک بہت اچھی ترتیب کے ساتھ اور انشاءاللہ یہی ترتیب ہمارے آگے تک چلتی رہے گی یہ مدرسک پرانا مدرسک سن انیس سو تیس تیس سے یہ مدرسہ چل رہا ہے اور یہاں پر جو پہلے جو مولانا تھے امیر احمد صاحب انہوں نے بھی کافی اچھی پڑھائی چلائی یہاں پر اب تو خیر ان کا انتقال ہو چکا ہے اس کے بعد میں حافظ زفیر صاحب اس مدرسے کی دیکھ ریک میں ہیں